انشاءاللہ کرتے رہیں گے میرے ساتھ نظیب زلچنگ صاحب بھی بیٹھیں وہ بھی اپنے خیالات کے اظہار کریں گے تو میں مزور صاحب سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پجابیچ کہنے دیں نا کہ مولانا صاحب کا تو یہ حساب ہے کہ روتے کسی اور کوئیں اور بھائیوں کا نام لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے پاکستانی قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کوئی یعوذی بھی بناتے ہیں پھر بڑے بڑے نام رکھتے ہیں سیاسی ریڈروں کے جلسوں میں کسی کو ہم بیزل کہتے ہیں کسی کی نکلیں ہوتا آتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کا ملدب ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہے کہ سیاست میں شاہستگی رہنی چاہیے سیاست میں مذہب کارٹ کا نہیں استعمال ہونا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جیت ہوئی ہے جو لوگوں نے دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے کو کس کس لغبات سے پکارنے والے آج پھر کیسے کٹھے ہو گئے اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ روایات ہوں آپ ہر وقت جس طرح آج ہم نے الیکشن کے ریزرٹ قبول کیا علاقے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیٹی ہوئی کراچی میں ہوئی کے پی کے میں ہوئی بہت ساری جگہوں پہ ہوئی اسلام آباد میں ہوئی لیکن اس کے بابیود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلیں ہم روڈ بلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں روڈ بلاک کرنے کی بجائے قانونی راستہ اکتار کریں الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں الیکشن کمیشن کے آپ روڈ بلاک کر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں عوام کو ضدیل کر رہے ہیں بلوڈ بلاک ہے سندھ میں روڈ بلاک ہے الیکشن کمیشن تو نہ بلوڈ بلاک ہے نا سندھ میں وہ تو اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد والوں کو رات کو ملتے ہیں دن کو جاگے روڈ آب بلاک کر دیتے ہیں تو یہ درنگی چھوڑ دیں یہ ریاست کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ الیکشن ہے اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیا الیکشن نہیں کا نہ کبھی پاکستان میں ہوئے ہیں یہاں تو شہید مہترین بہترین بھٹو شہید ہوئی تھی تو پنڈی سے ایم اے نے نئی چیزیں دیئے گئے تھے ایم پی اے لے لی گئے تھے پنجاب گھومتے لے لی گئے تو آپ بھی یہ بندر بانڈ جو ہے یہ اٹی میڈی جمہوریت کا نقصان ہے اور اس چیزوں سے ہم سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے اور باقی اس وقت عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں الیکشن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوگا تو استقام ہوئے گا سیلیکشن ہوگا تو استقام نہیں آئے گا تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا انتہان ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اب عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی او مولانا صاحبوں پی ایم ایل این او یا کوئی اور جماعتیں ایل پی او سب جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقع ہے آپ نے اس لئے کومیٹی بنائی ہے کہ تمام پریڈیکل پارٹیز آپ نے نمائندے بقرر کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں عوام مہنگائی عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو عوام سے اس کو سروکار عوام کو فورٹی فائی فارم سے ہنڈی نہیں صرف پکنی عوام کو سستی بجلی چاہیے عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا لیکن ساٹھ سالوں سے پہ آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے تو جو عوام کی جیب ہے اب اس پہ ہم رہم کریں اس کے حالات زندگی ہم بہتر کریں اس ملک کو آگے لے کے چلیں ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے قانونی جنگ لڑتے رہیں گے اس گسے پٹے عدالتی نظام کے اندر بھی ہم لڑیں گے یہ اپنا مفاد ہے یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے عوام کی لڑائی یہ ہے کہ عوام کے لیے عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی بات کریں تو یہی ہماری تمام پرڈیکل جماعتوں سے گزارش ہے کہ خدا رہا اس قوم پہ رہم کریں اب جس کو مرضی آپ یہودی بنائے یا مسلمان بنائے یہ تو آپ کے پاس ٹھیکا ہے نارڈی لیکن عوام کے لیے سب ایک ہو جائیں بس یہی ہماری گزارش ہے ملنے ایک منہیں گزارش ہے سب یہ بتائیں کہ مورنہ پہ دونرمان صاحب جو ہے آج ہم اندار 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 سی تینگر دین میں آکر چھا اٹھنا منے پہ وہیں کیر پہ